منیش کشرف نے جیل میں جو بتائے ہیں وہ منیش کشرف کو بھی ابھی تک اس کی دو آنکھیں تھی اب اس کے یہاں سے تیسرا گیان کا نیتر نکلے گا اور گیان کا نیتر نکل کے وہ جیل سے باہر آئے گا کسی بدھوا کو پینشن دلانی ہے منیش کشرف کام کرے گا کسی غریب چھاتر کا داخلہ کرانا ہے ایڈمیشن کرائے گا کسی بیمار کا اچھے ہسپتال میں علاج نہیں ہو پا رہا ہے منیش کشرف اس کا علاج کروائے گا اور جیل میں کہا لو منیش کشرف تو سریع روپ سے تھا ہی لیکن لوگ اس دیش میں کروڑوں لوگ یہ محسوس کر رہے تھے کہ منیش کشرف کی جگہ میں بھی جیل میں ہوں ایسا آساز محسوس کر رہے تھے ایک دن بیہار کی راجنی تمہیں آئے گا جب منیش کشرف بیہار کی رازدھانی پٹنا کی بیدھان سبا کے اندر کھڑے ہو کے سپت لے گا کہ میں منیش کشرف بھارت کے سمبیدھان کی سپت لیتا ہوں بیہار کے مکھے منتری کے روپ میں ایمانداری اور ست نشتہ سے کام کروں گا منیش کشرف کے لیے کوئی دھرم مائنے نہیں رکھا سبھی دھرم سبھی شیطر سبھی بھاشا سبھی سمپردائے کے لوگوں کے لیے انہوں نے کام کیا کام ایجنڈا کیا تھا چاہے پترکارتہ کا ایجنڈا رہا ہو چاہے ساماجک جیون کا ایجنڈا رہا ہو کیا کیا انہوں نے کسی بیدھوا کو پینشن دلانی ہے منیش کشرف کام کرے گا کسی غریب چھاتر کا داخلہ کرانا ہے ایڈمیشن کرائے گا کسی بیمار کا اچھے اسپطال میں علاج نہیں ہو پا رہا ہے منیش کشرف اس کا علاج کروائے گا کسی کا کوٹ کچہری تھانے کے کام ہے منیش کشرف کروائے گا کیوں کیونکہ منیش کشرف کو بیہار سنا بیہار کا ہے منیش کشرف بیہار کی دھرتی میں پیدا ہوا منیش کشرف چاندی کا چمچ لے کے موں میں نہیں پیدا ہوا لیکن ہاں جس دھرتی پہ پیدا ہوا اس دھرتی میں سونا بھی نکلتا ہے اب برک بھی نکلتا ہے چاندی بھی نکلتی ہے ہیرے بھی نکلتے ہیں جوارات بھی نکلتے ہیں کھنج بھی نکلتا ہے تاوا بھی نکلتا ہے جستہ بھی نکلتا ہے میگریز بھی نکلتی ہے پیٹرول بھی نکلتا ہے ڈیزل بھی نکلتا ہے سی این جی بھی نکلتی ہے سب ہی پدارتھ نکلتے ہیں اس دھرتی نے دنیا کا سب سے بڑا وشوید دالے نالندہ وشوی دیالے بھی دیا اس دھرتی نے دیش کے پرثم راشتر پتی دیئے اس دھرتی نے آزادی کی لڑائی میں مہتمہ گاندھی کا اتحاسی کا اندولن کو جنم دیا اس دھرتی نے سکھ دھرم کے پرورتک گرو گووند صاحب کا جنم ستھلی کا گرب پایا اس ستھل نے بیہار نے پوروانچل سورے بھگوان کی پوجا چھٹ مئیہ کی پوجا کرنے کا گرب پوری دنیا میں پایا اس پردیش نے اس دیش کو آئی ایس آئی پی ایس اور آئی آرس دیئے نیای آدھیش دیئے وکیل دیئے بیعپاری دیئے ششان سنگھ راتپور جیسے آوینیتہ دیئے بڑے بڑے راجنیتہ دیئے کیندری سکتہ میں کھنک والے لوگ دیئے دیئے تو ایسے سے وہ سنہ بیہار ہے تو اس میں گلت کیا ہے اس میں برائی کیا ہے سار جب منیش کشتر دوسی نہیں تھے تو پھر ان پہ اینے سے لگا کیوں حالانکہ اب وہ اینے سے ہٹ چکا ہے بھر میرا سوال ابھی بھی ہے کہ آخر کیوں لگا آزادی کی لڑائی میں نیتہ جی سباش چندر بوس پر چندر شیخر آزاد رام پرشاد بسمل روشن سنگھ اشفاک اللہ خان کو کیا کہا جاتا تھا کوئی انہیں دیش وقت کہتا تھا آتنکی ہیں یہ انگریجوں کے دشمن ہیں یہ لیکن بھارت ماتا کی جائے کرتے تھے وہ ہندوستان زندہ بات کرتے تھے اور انگریجوں کے چھکے چھڑا کے باپس بھیج دیا لیکن آج ان لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے دیش بھکت شہید رام پرشاد بسمل روشن سنگھ راجگرو سوکدیو بھگا سنگھ نیتہ جی سباش چندر بوش آج کہا جا رہا ہے لوگ باد میں اس کی قدر جانتے ہیں ہینا رنگ لاتی ہے پتھر سے گھس جانے کے بعد انسان سملتا ہے ٹھوکریں کھانے کے بعد مہدی ایسے ہاتھ پہ رکھے رہو مہدی رکھے رہو پیکٹ رکھے رہو پتے رکھے رہو کوئی نہیں لالی آئے گی ہینا رنگ لاتی ہے مہدی رنگ لاتی ہے پتھر سے گھس جانے کے بعد انسان سملتا ہے ٹھوکریں کھانے کے بعد جو یہ اس سال کا مہینے منیش کش اپنے جیل میں جو بیتائے ہیں وہ منیش کش اپ کو بھی ابھی تک اس کی دو آنکھیں تھیں اب اس کے یہاں سے تیسرا جیان کا نیتر نکلے گا اور جیان کا نیتر نکل کے وہ جیل سے باہر آئے گا سر بہت لوگ تھے جو کہہ رہے تھے کہ پانچ سال لگ جائیں گے منیش کش اپ جلدی رہا نہیں ہو پائے گا دوسی ہے یہ ہے وہ ہے ان کے لئے آپ اب کیا کہنا چاہیں گے میں نے کہا تھا پیٹ میں بچہ کہتے ہیں اچھا نہیں لگتا میں لاؤں سے جڑا مابلہ لیکن کہنا پڑ رہا ان لوگوں کی بجے سے ان لوگوں کو بتانے کی بجے سے پیٹ میں بچہ جیل میں بندہ جیون بھر نہیں رہتا ہے آتا ہے تھوڑا اوپر نیچے ٹائم لگتا ہے یہ لوگ جو کہہ رہے تھے میں نے یہی کہا تھا کہ جیل کا تالہ ٹوٹے گا اور منیش کش اپ چھوٹے گا آپ دیکھئے میں نے کہا تھا اور انیس سے اور ہٹی لوگ یہ لوگ وہی ہیں ان کے لیے میں ضرور کہنا چاہوں گا کی یہ کہنچیاں یہ کہنچیاں منیش کش رب کوڑنے سے خاک روکیں گی منیش کش رب پروں سے نہیں ہانسلوں سے اڑتا ہے آپ پر کاٹنے کا آپ نے پریاز کیا منیش کش رب کو جیل بھیجنے کا پریاز کیا منیش کش رب پہ مقدمے لگانے کا پریاز کیا منیش کشپ کے کھلا مقدمے لگانے میں آپ نے راجنیتک ستہ کا پریوک کیا اپنے پدوں کا پریوک کیا آپ نے اپنی راجنیتک پہنچ کا پریوک کیا ایکسٹوریشن بلیک میلنگ کیا کیا نہیں جھوٹے کیس لگائے لیکن سب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا میں نے کہا تھا ست پریشان ہو سکتا ہے پراجت نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا اور یہ مثال منیش کشپ پر بھی پوری طرح سے صد ہو رہی پتنا کے مہامہم گورنر صاحب کا میں دھنیواد کرتا ہوں جنہوں نے سارجل ایک روپ سے کہا کہ منیش کشپ کے ماملے میں نیای نہیں ہوا ایس ایسٹور جسٹس وارال نیای منیش کشپ کو نہیں ملا کہا نیای ادھیشوں کے سامنے کہا انڈیول سپریم کورٹ کے مہامانی نیای ادھیشوں کے سامنے کہا کہ اس کے ساتھ نیای نہیں ہو کیوں کیونکہ منیش کشپ بشواس رکھتا ہے عدالت پر منیش کشپ بشواس کرتا ہے سمیدھان پر منیش کشپ بشواس کرتا ہے ہماری نائی پالکہ پر اگر بشواس نہ کرتا ہوتا تو منیش کشپ سوائم بیہار پولیس کے تھانے میں سرینڈر نہیں ہوتا وہ بھاگ سکتا تھا نیپال چلا جاتا لگ جاتی ہے نسے لگ جاتی راسو کا وہ یہاں انٹیسپٹری بیل لگاتا یہاں سے ہم کرا کے دیتے ہیں انٹیسپٹری بیل کتنے لوگوں نے اس سمیدھان جب وہ سرینڈر ہو گئے اس کے بعد جب یہاں سپریم کورٹ میں لگی تو لوگوں نے کہا کہ اپنی نے یہاں کیوں نہیں اپلیکیشن پہلے لگائی ہمیں تو لوگ گائیڈ لائن کر دیتے ہیں ہمارے پیج ڈاکٹر ایپی سنگلائر پہ پیج ڈاکٹر ایپی سنگلائر بھر جاتا ہے اور ابھی خوشی کی بات ڈالیں گے اپنے پیج پر کہ منیش کشپ کو رہا ہو رہے ہیں دیکھئے باتائیوں کو تاتا چاہیں وہ ڈاکٹر ایپی سنگلائر پیج ہو چاہیں انسٹاگرام ڈاکٹر ایپی سنگلائر ہو بھر جاتا ہے اس کا مطلب کیا ہے لوگوں کے دلوں میں دھڑکتا ہے منیش کشپ اگر دشمنوں کے دلوں میں بھی دھڑکتا ہے تو اس ادیش کے غریب دلت شوشید پیڑت مزور مجلوم کے دلوں میں بھی دھڑکتا ہے اور جیل میں کیوں منیش کشپ تو سری روپ سے تھائی لیکن لوگ اس ادیش میں کروڑوں لوگ یہ محسوس کر رہے تھے کہ منیش کشپ کی جگہ میں بھی جیل میں ہوں ایسا آساز محسوس کر رہے تھے اور جب چھوٹے گا تو وہ بھی کہیں گے کہ ہم آج منیش کشپ کی خوشیاں منا رہے ہیں اصلی ہمارا نیا سال دیپاولی جو گئی ہے اور چھٹپرب اور جو بھی توہار ہیں ہمارے اس دن منیں گے اچھا سر ابھی جیل سے رہائی کے بعد منیش کشپ پائے تو آپ کیا چاہتے ہیں کیا منیش کشپ راجنیتی جوائن کریں ابھی ترنت جیل سے آنے کے بعد نئے سال میں نئی شروعات ہم جنتہ سے پوچھیں گے ہم اپنے چاہنے والوں سے پوچھیں گے اپنے مطروں سے پوچھیں گے کہ ایک سینک کا بیٹا جس نے بیہار کے لیے جس نے پوروانچل کے لیے جس نے پرواسی مزدوروں کے لیے جس نے ہندی بھاشی لوگوں کے لیے اتنا سنگھرش کیا ہے اب اسے کیا کرنا چاہیے جنتہ ہے جنتہ سے پوچھیں گے جنتہ سے ہم آشروعات لیں گے ہمیں آشروعات جنتہ دے گی بیہار کا ہر جلا دے گا ہر جنپت دے گا ہر گاؤں گریب گلی گلیارے میں رہنے والا ہر وقت ہی دے گا آشروعات دے گا اور آشروعات میں ہی ہم پوچھیں گے لوگوں سے کہ ہم ہمیں راجنیتی کرنی ہے یا پترکارتہ کرنی ہے اور پترکارتہ کے ساتھ ساتھ راجنیتی کرنی ہے کیونکہ پترکارتہ ہی سور کی روشنی کی طرح ہوتا ہے پترکار جہاں بھی پہنچتا ہے بھومیانیوں کو اور برائیوں کو دور کرتا ہے اور ہمارے سمیدھار میں تو لکھانے کی پترکار راجنیتہ نہیں ہو سکتا ہمارے یہاں ہوئے ہیں ازادی کی لڑائی میں پترکاروں کا بہت بڑا یوگدان رہا ہے وہ لڑائی لڑی گئی ہے تو راجنیت میں بھی ہاں ایک دن جرور آئے گا اب آئے کل آئے پرسوں آئے میں یہ بھوشہ والی کر رہا ہوں ایک دن بہار کی راجنیت میں آئے گا جب منیش کشب بہار کی راجنی پتنا کی بیدھان سبا کے اندر کھڑے ہو کے سپت لے گا کہ میں منیش کشب بھارت کے سمبیدھان کی سپت لیتا ہوں کہ بہار کے مکھے منتری کے روپ میں ایمانداری اور ست نشتہ سے کام کروں گا ایک دن وہ آئے گا جب وہ سپت لے گا آپ کو کیا لگتا ہے بیہار کی جنتہ یہ چاہتی ہے بیہار کی جنتہ چاہ رہی ہے اس دیش میں پوروانچل پرواسی مزدور ہندی بھارشی پوری دنیا کی لوگ چاہ رہے ہیں پوری دیش کی لوگ چاہ رہے ہیں اور کیوں نہیں چاہیں گے جب اس دیش میں چائے بیشنے والے ہمارے دیش کے مانی پردھان منتری بن کر دکھا سکتے ہیں کہ تین سو ستر اور پینٹیسے بھی ہٹ سکتی ہے رام مندر کا نرمال بھی ہو سکتا ہے پاکستان میں گھس کر سرجکل شٹرائک بھی ہو سکتی ہے اور پاکستان کو کوویڈ نائنٹین کرونا پینڈمک کے سمیں تین تین ڈوزیں ایک کیاون دیشوں کو پھری میں بھی دے سکتے ہیں اور جب دشمنی کروگے تو سرجکل شٹرائک بھی گھر میں گھر سکتے ہیں تو ہمارے دیش کے ایسے پردھان منتری جس دیش میں ہو وہاں کی جنتہ جانتی ہے کیسے لوگوں کے ساتھ مہاں لوگوں کے ساتھ کیسا بیبھار کرنا چاہیے آپ کا بہت بہت دھنیواد سر